اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وعالی وسلم اللہ ما انکا افون تحب الاف وففونی رب زدنی علمہ جیڈار صاحب بسم از بباتو ملک صاحب آج کا ہمارا موجود روزمارہ میں عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم برطن رہتے ہیں یہ کیسے رکھنے کا حکم فرمایا درس اب دین اسلام نے ہماری کیسی کیسی رہنمائی کی ہے سورت الحجرات میں جیسے ہمیں شرش العداب بتائے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں بتاتا سلسلہ احادیث صحیحہ 1902 رات کو برطنوں کو ڈھاپنے کی وجہ روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برطنوں کو ڈھاپ کرو اور مشکیزوں کو بند کر رکھا کرو کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جس میں ایک وبا اترتی ہے جس برطن پر ڈھکن اور جس مشکیزے پر سربند نہیں ہوتا اس میں داہل ہو جاتی ہے ڈر صاحب ہمیں جو برطن ہے اس کو ڈھاپنا چاہیے رات کو کیا ہمیں شوشل ادا بتائے گئے ہیں رہنسن کا طریقہ کھانا پینا کیسے ہے یہ دیکھ لو کہ دین اسلام کی کتنی بڑی یہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی تفاہتہ فرمائے آمین